بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو ایم میسیز اینیل امران ویڈیو وی ایڈوکیشنل سینٹر ایو وی ایڈوکیشنل سینٹر آج آپ کے لیے لائے ہیں درائیم آف تا انشینٹ مانینر پارٹ وائف چونکہ ان کے فور پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے ٹریول پر نکلے تھے اور ان کا شپ ایک دفان میں پھس گیا پھر ایک البرٹ روس کے آنے کے بعد ان کو گوڈ لک چارم ملا اور انشینٹ مانینر نے اسے ویڈاوٹ اینی ریزم کھل کر دیا جب وہ پرندہ اس کے ہاتھوں مارا گیا جو کہ گوڈ لک کی علامت تھی تو پھر ان کے حالات کچھ تبدیل ہوئے تو کلیو جو ممبرز تھے انہوں نے پہلے انشینٹ مانینر کو دھتکارا اور ڈانٹرہ ڈپٹا کہ کیوں تم نے اسے مارا لیٹر ہون وہ اس کے کام میں اس کے شریک بن گئے اس کے ساتھ ہی بن گئے جب موسم بدلا وہ خوش ہو گئے کہ چلو جی ہم برف آنے سے نکل آئے ہیں موسم کافی شدید زرد تھا نارمل ہو گیا تو وہ خوشی کا اظہار میں انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہی گیا تم نے پرندے کو مار دیا لیکن اس طرح وہ مزید مصیبت میں پھس گئے اور اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور گرم موسم کا بھی سامنا کرنا پڑا انہیں پیاس کے شتت بھی اٹھانی پڑی اور سارے کے سارے جب ایک اور سپر نیچرل ایلیمنٹ سے ملتے ہیں جو کہ لائف ان دیتھ اور دیتھ ہوتی ہے تو انشنٹ میرینر لائف ان دیتھ سے جو ہے وہ اپنی زندگی جتوا لیتا ہے وہ گمبلنگ میں اسے جیت جاتی ہے لائف ان دیتھ اور باقی سب کو موت آ جاتی ہے اب وہ سارے مارے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں اسے ابھی بھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ آنکھیں کھولی ہیں اور وہ مجھے آنکھوں سے کس کر رہے ہیں اور اس کرب میں وہ زندہ ہے اور اسے کچھ سی سنیکس نظر آتے ہیں لاسٹ پارٹ پہ ہم نے دیکھا کہ وہ سی سنیکس کی کچھ تعریف کر دیتا ہے اور جب وہ تعریف کرتا ہے تو پھر اس پر بلاسنگ ہو جاتی ہے اور جب بلاسنگ ہوتی ہے تو آلبرٹ روس جو اس کی کرو میمبرز نے اس کی گلے میں باندھا ہوتا ہے وہ آٹومیٹرکلی جو ہے براک آف ہو جاتا ہے اور فیل انٹو سی ہو جاتا ہے اس کا آلبرٹ روس نکل جاتا ہے اس کے گلے سے اب چونکہ پارٹ فائف ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اس میں اب اس کی کچھ جو ہے مافی ہو رہی ہے اس کو کچھ اور چیزیں نظر آئیں گی اور کچھ اور سپر نیچرل ایلیمنٹ سے ملنے والا ہے آئی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اور پارٹ فائف دیکھتے ہیں ایک بڑی اچھی چیز ہے نیند جو کہ بڑی پسند کی جاتی ہے چونکہ یہ سویا نہیں تھا پریشانے کے عالم نے نیند آتی بھی نہیں ہے اب چونکہ اس پر بلاسٹ ہو گئی تھی اس کا آلبرٹ روس ٹوٹ گیا تھا اس کی گردن سے نکل گیا تھا وہ جو انہوں نے باندھ رکھا تھا تو اب یہ نیند کو کہہ رہا ہے اب میری کوئن یہ حضرت مریم کو کہتے ہیں کہ اس کی گیم بھی تاریفیں کرتا ہے یہ کہ سب تاریفیں اسی کے لئے ہیں اب اس نے ہیون سے اس کے لئے ایک بڑی ہی اچھی نیند بھیج دی اب جو سلائیڈ کر گئی ہے جو لے گئی ہے اس کی روح میں اتر گئی ہے نیند کیونکہ سو نہیں پا رہا تھا اب چونکہ اسے نیند آنے والی ہے اب سلی ہوتے ہیں ہالی بکٹس جو بالتیاں ہوتے ہیں دیکس جو کہ سجا رکھی تھے انہوں نے شپ کی سائٹس پر جو کچھ بالتیاں سجائی ہوئی تھی دے ہیڈ سو لونگ ریمینڈ اور کافی لمبے عرصے سے وہ ایسے ہی رکھی تھی اب یہ انشیٹ میرینر کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا کہ وہ بھڑ گئی ہے شبنم کے قطروں سے اور جب میں جاگا تو کیا تھا بارش ہو رہی تھی اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لپس جو تھے وہ گیلے ہو گئے تھے اور میرا جو گلہ تھا وہ بھی تھنڈک محسوس کر رہا تھا چونکہ لپس ہم نے پڑا تھا گرمی کے مارے یہ بول نہیں پا رہے تھے گلے ہشک تھے ہونڈ سن کے جو تھے وہ بیکڈ ہو چکے تھے تو ان کی بہت بری حالت تھے پیاس کے مارے اب چونکہ بارش کا قطرہ آیا ہے بارش کے ڈیو ڈروپس آئے ہیں جو اس نے محسوس کیے ہیں اس کے لپس ویٹ ہو گئے ہیں اس کا تھروٹ کولڈ ہو گیا ہے اب یہ جو گارمنٹس ہے یہ اپنے کپڑوں کو بتا رہا ہے کہ اس کے جو سارے کے سارے کپڑے ہیں دینک ہوتا ہے گیلے ہو جانا اس کے سارے کپڑے بھی گیلے ہیں اب درنکن ہوتا ہے مخمور ہو جانا کہتا ہے جکین ایسا لگتا ہے میں نے اپنے خوابوں میں پانی پی لیا ہے اور اب میری باڈی پانی پی رہی ہے پہلے اس کی روح نے محسوس کیا ہے یہ سب کچھ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جسم پانی پی رہا ہے پانی پی چکا میں جب ہلا تو میں نے اپنے جسامت محسوس ہی نہیں کی it was so light وہ بہت خلقا تھا یعنی وہ اپنے آپ کو ایک روح جیسا محسوس کر رہا ہے وزن محسوس نہیں کر رہا almost تقریبا I thought میں نے سوچا that I had died in sleep کہ میں شاید سوتے ہی مر چکا ہوں موت آگئی ہے اسے سوتے میں اب یہ سوچ رہا ہے and was a blessed ghost اور شاید میں کچھ بڑا ہی اچھا جو ہے ghost بن گیا ہوں کچھ اچھا قسم کا بھوٹ بن گیا ہوں and soon I heard a road wind اور جلد ہی میں نے گونج سنی ہوا کی it did not come near وہ قریب نہیں آئی تھی ہوا تو اس کے پاس سے گزری لیکن ہوا نہیں آئی ہوا ان کے قریب نہیں آئی but with its sound it shook the sails لیکن اس نے اپنی آواز سے ہی ان کے بحری جہاز کو خلا دیا شک ہوتا ہے خلا دینا حچکولہ دے دیا that were so thin and say جو کہ بہت ہی زیادہ thin تھی بہت ہی زیادہ پتلی تھی and dry تھی ان کی almost sails بھی ان کی dry تھی اور خواہ بھی چونکہ جو ہے وہ دور سے آئی حتی وہ ایسے لگ رہے کہ جیسے بالکل ہی ان کی dry sails جو ہے وہ جو کشتی ہے بحری جہاز ہے وہ movement پہ آ گیا ہے otherwise it was stopped like a painting یہ اس نے پہلے بتایا تھا کیسے روکا ہوا تھا کہ جیسے کہ ایک تصویر ہو تصویری سمندر میں the upper air burnt into life the upper air اوپر کی جو ہوا آئیے تو اس میں زندگی پھوٹ پڑی ہے and a hundred fire flags sheen اب یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے fire flags sheen کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی جو ہے نا چمکدار قسم کی روشنی جو محسوس ہو رہی تھی کہ اسمان سے اتر رہی ہے یہ infective فہشتے تھے angels تھے جو اسمان سے آ رہے تھے اور اب انہوں نے ان crew members کی dead bodies میں جانا ہے پھر انہوں نے کشتی کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے اب اس نے محسوس کہا ہے کہ ہنڈرڈز فائرز فلاکشین ہیں to and fro to and fro کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے باری باری آئے ہیں they were hurried about وہ بڑی ہی جلدی میں تھے and to and fro اور آگے پیچھے تھے and in and out اور اندر اور باہر تھے the vain stars danced between اب vain جو بتانا چاہ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ stars کی جو بہینہ چمک وہ بڑی مدھم ہے وہ زرد ہے vain stars زرد قسم کے ستارے ہیں زرد ستارے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ روشنی زیادہ تیز ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے اس کے سامنے جو ہے ستارے بھی اپنی روشنی ماند ڈال چکے ہیں ماند پڑ گئی ان کی روشنی بھی and the coming wind اب آنے والی جو ہوا آ رہی ہے did roar more loud ہوا میں مزید گرج ہو گئی مزید آواز آ گئی ہوا کی زیادہ انچی آ گئی and the sails did saw like such اور یہ جو ان کی سیل تھا ان کا بحری جہاز تھا ایک خوشک جھاری کی طرح جو ہے نا آواز دے رہا تھا ہلکی آواز لگا رہا تھا جیسے یہ کوئی ہوا آئے تو ایک جھاری یا پتہ ہلتا ہے اے ویسے یہ پیش کا representation کہ ان کا بحری جہاز ایسے move کیا بہتہ ہوا آگے ہونے لگی تو مون ہو اپنے اپنے کنارے پہ تھا اگل تھک بہتہ جو بہتہ تھا تھک تھک بہتہ بہتہ جو الگ ہو گیا and still اور ابھی تک ابھی بھی اس چاند جو تھا نا وہ اپنے جگہ سے نہیں ہلا بارش آئی ہوا آئی فرشتے اترے لیکن چاند ادھر ہی ہے اب یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے پانی ہے پانی اترا ہے کسی ناہموار ٹیلے سے کھریک سے اترا ہے پانی پانی ایک ایسے ٹیلے سے اترا ہے جو کہ اونچا ہے لیکن ہموار نہیں ہے کیونکہ بادل کو بتا رہا تھا کہ وہاں سے پانی آیا ہے بارش کے موسم کا منظر پیش کر رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ پانی ایک بہت ہی بلندی سے ناہموار ٹیلے سے نیچے اترا ہے اور پانی ہے بارش کا اب بجلی تو ہے لیکن بجلی میں کوئی چمک نہیں ہے جیسے بجلی کی ایک چمک ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی چمک نہیں ہے ایک سمندر ہے ایک دریاء ہے جو کہ سٹیپ ہے اور وائد ہے جو بہ رہا ہے اور بہت بہت کھلا ہے دریاء کی یہ بتا رہا ہے کہ سمندر کو یہ ایک قسم کا دریاء کہہ رہا ہے کہ بہت کھلا ہے اور بہت وائد ہے اب یہ جو ہوا تھی جس کی آواز بہت زیادہ تھی لیکن وہ کبھی بھی ان کی شپ تک نہیں پہنچی ہے yet now the ship moved on لیکن پھر بھی ان کا شپ چل پڑا moved on آگے کو بھڑا beneath the lightning and the moon اب چاند کی اور بجلی کی روشنی کے نیچے the dead man gave a groan اب جو مرے ہوئے لوگ تھے جو اس کے ساتھ ہی وہاں مر چکے تھے انہوں نے groan گھڑرایا ایک ان کو آواز انہوں نے ایک نکالی they ground انہوں نے آواز نکالی they stirred وہ ہلے جلے stirred ہلے جلے they all rose up وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے nor speck کچھ نہیں بولے nor move کچھ حرکت نہیں کی their eyes ان کی آنکھوں نے it had been strange یہ بہت عجیب ہو چکا تھا even in a dream کیا ابھی بھی یہ ایک خواب میں ہوں to have seen those dead men rise اب کہہ رہا ہے حتیٰ کہ ایک ڈریم میں بھی میں نے کسی بھی مردہ کو کسی بھی مرے ہوئے شخص کو ایسے اٹھتے نہیں دیکھا the helms man stirred اب یہ جو ملہ تھے انہوں نے کیا کیا جہاز کو تیز چلانا شروع کر دیا کیونکہ جس کی جو جو ڈیوٹی تھی انہوں نے اپنی وہ ڈیوٹی سنبھال لی اور وہ جو ملہ تھے انہوں نے سٹھیرڈ کر دیا جہاز کو جہاز کی سپیڈ کو تیز کر دیا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے جو مرے ہوئے فرینڈز تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے جب وہ زندہ ہو گئے تو ان کی جو ڈیوٹیز تھیں انہوں نے اپنی ان ڈیوٹیز پہ آکھ ان کو سنبھالنا شروع کر دیا نہ تو وہ کچھ بولے اور نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ انہوں نے اپنی کوئی آنکھیں گھومائیں یہ اس نے بول دیا سارا کچھ اب ملاہوں نے تیزی سے بحری جہاز کو چلایا اب جو بحری جہاز ہے وہ چل پڑا لیکن اب بھی بھی کوئی بریز تھنڈی ہوا نہیں آئی تھی اس کے بغیر ہی جہاز چلنے لگ گیا اب یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اب یہ جو مرینر تھے اب گین کا مطلب ہے پھانسنا پھندے میں پھانسنا گین کا پھندے میں پھانسنا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کام شروع کر دیا کہاں پر دھروپس ان رسینوں کے ساتھ جن کے ذریعے وہ آتومیٹکلی کام کر رہے تھے جہاں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں وہ نہیں کر رہے تھے نہیں کریں گے وہ بھی کر رہے تھے جو لوگ کام پہلے نہیں کر رہے تھے اب وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ 200 کے قریب سے یہ لوگ تھے تو 200 نہیں اب کام شروع کر دینا they raised their limbs انہوں نے اپنے عزا اٹھائے like lifeless tools جیسے ان کے عزا ایک بے جان قسم کا ہتھیار ہیں we were agastry کریو اب یہ تھا بہت سخت قسم کا کریو ایک سخت قسم کا حجوم تھا the body of my brother's sum اب اس کے جو بھائی کے بیٹے کی جو باڈی تھی اس کا جو جسم تھا stood by me اس کے سامنے کھرا ہو گیا اس کے ساتھ کھرا ہو گیا need to need اپس میں انہوں نے اپنی نیز میں لالی اپنے گھٹنے میں لائے the body and eye pulled at one rope اس کے باڈی نے اور اس نے ایک rope اٹھائی ایک رسی کو کھینچا but he said not to me لیکن اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ ان کے اندر angels کی روحیں آئی ہیں تو یہ بغیر بات کہ یہ اپنا کام شروع کر دیں گے تاکہ یہ help کریں اس کی اور sale جو ہے اس کے mast کو اس کی جو مرمت ہے اس کو کو صحیح کریں اس کے جھنڈے کو صحیح کریں اس کا بادبان ٹھیک کریں i fear the ancient mariner wedding guest ایک دو ہاں پھر ڈڑ گیا اس نے کہا مجھے تم سے ڈڑ لگ رہا ہے be calm to wedding guest تم تسلی رکھو شادی کے مہمام یہ twist it was not those souls یہ وہ روحیں نہیں تھی that fled in pain جو کے درد میں ہوا ہو گئی تھی which to their causes came again اب جو ان کی لاشوں میں دوبارہ آئیں تھی but a troop of spirits blessed لیکن یہ کس کا مجموعہ تھا کس کا جھونٹ تھا blessed روحوں کا برکت والے فرشتوں کی روحیں ان کے مدر آئیں تھی for when it dawned اب جب دن کا وقت آگے اب صبح سے جو پہلے ہوتا ہے ڈاؤن کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت سورج کی روشنی جو ہے وہ نہیں آئی ہوتی اب اس نے کہا کہ جو ہی ڈاؤن آیا دن چڑھا they dropped their arms انہوں نے اپنے بازو گرا دیئے and clusters around the mast اب جو ہی دن چڑھا انہوں نے اپنے بازو گرا دیئے اور cluster ہوتا ہے ایک جیسی چیزوں کا گرو ایک جیسی چیزوں کا گرو بن گیا کہا mast وہ ڈنڈا جہاں جہاں سے جہاں سے جہاں کا ایک جھنڈا لٹک رہا آتا ہے اس کے قریب کٹھی ہو گئے اور ایک گرو کی شکل بنا دیئے اپنے بازو انہوں نے ڈھیلے کر دیئے sweet sounds rose slowly throw their mouths سب ان کے موں میں سے جو ہے نا میٹھی میٹھی دھونے آوازیں آ رہی ہیں جنہیں انجلز نے جیسے صبح صبح جو حمد کے گئی تھا وہ گانے شروع کر دیئے تھے and from their bodies passed اور ان کی جو جسم تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے گزرے around around flew each sweet sound اب ان کے جو جو bodies تھیں وہ بھی ارد گرد گئیں ہواں ہوئیں لیکن سب کے دھونے میٹھی تھیں ہم دیا گیت گا رہے تھے اور اس طرح ان کی condition down کے وقت ہوئی جیسے ہم لوگوں کا یہاں فجر کا time ہوتا ہے پرندے چہ چاہتے ہیں یہ اس time کو بتا رہا ہے کہ اس وقت دعاوں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے تو انہوں نے بھی کیونکہ یہ انجلز تھے ان کے اندر انہوں نے بھی گنگو نانا شروع کر دیا then daddy to some اب جو تھا وہ sun ہوا روانہ یعنی sun آ گیا تو یہ سورج کی طرف روانہ ہو گئے they darted ہوتا ہے روانہ ہو گئے انہوں نے اپنی روان کی شروع کر دی کس کی طرف سورج کی طرف slowly the sounds came back again لیکن آسطہ آسطہ یہ آواز دوبارہ آئی now mixed اب تو mix up تھی now one by one کبھی مکس اور کبھی ایک ایک کر کے sometimes a drop a dropping from the sky بعض اوقات یہ آسمان سے بھی گرتی آسمان سے بھی محسوس ہوتی i hear the sky lark singing sky lark ایک پرنتہ ہے جو صبح کے گیت گاتا ہے اب اس نے سنا کہ وہ بھی گانے کہا رہا ہے وہ بھی گن گنا رہا ہے sometimes all little birds dat اور کچھ اوقات نے اس نے دوسرے پرنتوں کی آوازیں بھی سنی how they seemed to fill the sea and dear ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اس سمندر کے ساتھ بھر دیں گے کیونکہ ہوا نہیں چل رہی تھی تو اسے گن گنا ہٹ ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ وہ سمندر کو بھر دیں گے ہوا کے ساتھ with this sweet jargoning jargoning ہوتا ہے ایسی بولی جو سمجھ میں نہ آئے چونکہ وہ گیت گن گنا آ رہے ہیں پرنتوں کی آوازیں ہیں mixed up ہیں کبھی ایک ایک کر کے آتی ہیں تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی ان کی jargoning ہے کہ جو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ سمندر ہوا سے بھر جائے گا and now it was like all instrument اور اب اس کو لگ رہا تھے یہ سارے کے سارے علات موسیقی موسیقی کے اوزار لگ رہے تھے موسیقی کے علات لگ رہے تھے now like a lonely fluid اب لگ رہی تھی ایک تنہائی کی بانسری and now it is an angel's song اور کبھی یہ لگ رہا تھا اسے کسی فرشتے کا گانا that makes the heavens be mute اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ فرشتوں کے گانے تو نیچے آ گئے ہیں تو آسمان جو ہے وہ mute ہو گیا وہ voiceless ہو گیا ہے کیوں کیونکہ یہ سارے کے سارے ادھر آکے حمد پر رہے ہیں تو heaven be mute heaven تو بالکل silent ہو گیا ہے it ceased وہ رک گیا yet yet still the sales made on اب یہ گانے جو ہے حمد جو ہے ناتے حمد وہ سب جو بھی یہ کچھ کر رہے تھے وہ وہ رک گیا لیکن پھر بھی بہری جہاز چلتا گیا a pleasant noise till noon یہ اس کو جو noise تھا دو بہر تک سنائی دیتا رہا a noise like of a hidden brook اب یہ noise جو تھا لگ رہا تھا ایک چھپی ہوئی ندی کا brook ہوتی ہے ایک تازہ پانے کی ندی in the leafy month of june اب june ان کے مہینے میں گرمی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر پتے آگئے ہیں بہار کا موسم آگیا ہے ڈائٹ to the sleeping woods all night اور یہ جو سارے کے سارے اردگرد کے جنگلات تھے وہ سب کے سب تمام رات سوئے رہے تھے سنگت گائنے گائے a quiet tomb ایک بڑی ہی ہموش قسم کے لہجے میں انہیں رات تک یہ چلتا رہا سلسلہ till noon دو پہر تک وہ quietly sailed دو پہر تک تو بڑی ہموش کے ساتھ یہ روانہ رہے اپنے سفر پر بہری جہاز کے ساتھ yet never a breeze did breathe لیکن ابھی بھی کوئی تھنڈی ہوا نہیں آئی تھی slowly and smoothly went to ship اب آئیستگی سے اور بڑی سمودلی سیدھے سیدھے یہ ship کی طرف سے گئے moved onward from beneath اور اب سے نیچے کی طرف آگے under the kheel nine fathom deep اب یہ جو nine fathom ہے اس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک fathom جو ہے وہ six feet کا ہے تو nine multiply by six 54 feet یہ پہلے بھی 54 feet کے جو ہے زاویے سے آگے آیا تھا تو مرسم change ہو گیا تھا اب یہاں بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ kheel کا مطلب ہوتا ہے روح بدل یہ ایک verb کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور ویسے kheel جو ہمارا دوسرا ہے وہ اردو والا اس سے روح بدل رہا ہے جب یہ آگے آگیا ہے 54 feet تو وہاں پر روح بدل گیا from the land of moist and snow قصے moist اور snow نو سے اس نے روح بدل لیا the spirit slide and it was here کیا ہوا spirit slides ہو گئیں جو روح تھی وہ نکلنے لگیں اور یہ وہ تھی that made the ship to go اور ان ہی روح نے اس ship کو چلنے پر مجبور کیا تھا ان ہون نے ship کو made to go کیا تھا the sails at noon left of their tomb اب یہ جو sails تھی جو بحری جہاز تھا اس نے چھوڑ دیا اپنی ٹون کو and the ship stood still also اور وہ جو ship تھا وہ ہموشی سے کھرا رہا the sun right up above the mast اب جو سورج تھا وہ سیدھا نکلا mast سے had fixed her to the ocean اب یہ fix کر رہا ہے اس کو ہر یعنی بحری جہاز کو اس نے ocean میں مقرر کر دیا اب اینا منٹ یہ جو شیئے ہے یہ بحری جہاز ہے اس میں حل چل مچ گئی چھوٹے 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 ایزی موشن ہر اگے کو کچھ پیچھے کو جو آت ہی اس کی لمبائی تھی جہاز کے اندر کی بات کر رہا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے 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 پہلے تو اس نے ہچکھولے کھائے لیکن ہمت سے اور کس کی ہمت جیسے گھوڑے کی ہمت کی طرح پھر اس نے لیٹ گو کرنا شروع کر دیا بحری جہاز نے پہلے اس نے ہچکھولے کھائے لیکن اس کے بعد اس نے بہت تیزی سے حرکت میں آ گیا اور جلدی جہاز چلنے لگا اب جو سڈن پہ بن دی تھی اس کی وہ اس نے ختم کرتی وہ بنا دی فنش کی اب فلانگ ہوتا ہے کہ اس کے سر میں خون اتر آیا اس کے سر کی طرف سے یعنی رنگ سکاوڑ گیا خون ٹھنڈا پڑ گیا اور ایسے ہوا کہ یہ بے خبری میں گر گیا چونکہ سپیٹ چینج ہو گئی تھی جہاز کی وہ آجتگی سے بہت تیزی کی طرف آ گیا تھا اور اس کا بلڈ جو ہے وہ خوشک ہو گیا ڈڑ گیا خوف کے مارے یہ فل ڈاؤن ان ساؤنڈ یعنی کسی بے خبری بے خوشی کی عالم میں یہ مجھے اس کا انتاظہ نہیں اور نہ یہ بتانا چاہتا ہے بے خبری سے پہلے سے ہی جو زندگی تھی پہلے ہی واپس آ چکی تھی میں سنا اس کی سول نے پہچان دیا تھا چونکہ یہ بہوشی کی حالت میں ہے اور اب اس دو آواز سنائی دے رہی ہیں ہوا میں محسوس ہو رہی ہیں کیا یہ وہی ہے کوتھڑ ون نے کہا اس دیس تیمیان کہ یہ وہی آدمی ہے بائی ہم خروس جس کی خروس کی وجہ سے مارا گیا تھا وہ البرٹوس کی بات کر رہے ہیں اس کی ظالم جو بہت اس نے نشانہ لگایا تھا اور وہ اس نے سپریٹس ہیں یہ سپر نیچر الیمنٹس ہیں پہلی روح نے بات کی ہے اسمانوں سے آواز آئی ہے کہ وہ کہ رہی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے مارا تھا بائی 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 کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ذریع بول دوسری جو ہے وہ بولی ہے اس سنو کی لینڈ میں ہی لاؤ دا برڈ دا لاؤ دا مین کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو پرندے سے محبت کرتا ہے لاؤ دا مین وہ انسان اسے محبت کرتا ہے یعنی جو شخص محبت کرتا ہے ہدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہدا بھی اسے محبت کرتا ہے کی اس نے ہی اسے مارا تھا اس نے ہی شوٹ کیا تھا اپنی بو کے ساتھ دوسری آواز ایک نرم آواز تھی پہلی یہ ہارڈ آواز تھی جو اسے ڈان ٹپٹ کر رہی تھی کہ اس نے کرول بو کے ساتھ ہاملس البیٹ روز کو شوٹ کر دیا وہ برڈ تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس سے پیار کر تھا اس کو ہامل نہیں پہنچ آتا لیکن دوسری آواز سوفٹر ہے اس نے کہا ہے بہت ہی میٹھی شہد جیسی ہے کوت ہی اس نے کہا اس بندے نے توبہ کر لی ہے اور اسے مزید توبہ کرنی ہوگی یعنی ایک اس کو کہہ رہی بہت ہی خراب کیا ہے دوسری نے کہا بولا سوفٹ وائس میں کہ یہ توبہ تو کر چکا ہے لیکن ابھی اسے مزید توبہ کرنی ہوگی اس میں ہم نے یہ جانا کہ میرینر جو ہے اس کی جان بکشی ہو چکی ہے وہ بچ چکا ہے اور وہ شپ اس کی مووون بھی ہو گئی ہے نکل گئی ہیں تو اب یہ آگے خود بھی بہوش ہو چکا ہے اور دو آوازیں اس کو سنائی داری ہیں انہی آوازوں پر اس کا اگلا پارٹ ہے پارٹ سکس جس میں یہ دونوں آوازیں کی